ہیلو دوستو آپ سبی کا ہمارے چینل پر شواغت ہے آج ہم اسکیل کے بارے میں دیکھنے والے ہیں کی اسکیل کیا ہوتی ہے یہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے سب سے پہلے پیمانہ پیمانہ کو ہی اسکیل کہا جاتا ہے اسکیل کی ڈیفینیشن پیمانہ وہاں اپکرن ہے جس کی ساہتہ سے نشیت انپات میں کسی بستو کے باستوی گروپ کو کالپنی گروپ میں پردرشید کرتے ہیں ٹائپس آب اسکیل اسکیل تین پرکار کی ہوتی ہے پہلی دوسری اور تیسری پہلی ہوتی ہے لگوکرن پیمانہ ریڈکشن اسکیل دوسری ہوتی ہے وردمان پیمانہ انلارجنگ اسکیل تیسری ہوتی ہے ہماری پونہکار پیمانہ فول سائز اسکیل پہلی اسکیل جو ہے اسکی ڈیفینیشن ہے لگوکرن پیمانہ ریڈکشن اسکیل کی بڑی بستو کے ماب کو چھوٹا کرنے والا پیمانہ لگوکرن پیمانہ کہلاتا ہے ادھارن کی روپ میں ریڈکشن اسکیل کے پیمانے کا ادھارن ہے ایک انپات دو ایک انپات پانچ ایک انپات دس ریڈکشن اسکیل کا انوپات دیا ہوا ہے انلارجنگ اسکیل اسے وردمان اسکیل بھی کہتے ہیں چھوٹی بستو کے ماب کو بڑا کرنے والا پیمانہ وردمان پیمانہ کہلاتا ہے اس اسکیل کا ادھارن ہے انوپاتی گروپ میں دو انوپات ایک دس انوپات ایک فول اسکیل بستو کے ماب کو اسی آکار میں بنانے والا پونہ آکار پیمانہ کہلاتا ہے ادھارن کے روپ میں ایک انپاد ایک تو یہاں پر ہمارا تینوں اسکیل کمپلٹ ہوئی اور اس میں سبجکٹ پوشن آتا ہے تو اس میں ہمیں انپاد دے رہے یاد رکھنا ہے کہ کس پرکار کا انپاد ہے جیسے کہ ریڈیکسن اسکیل میں ایک انپاد دو ہوتا ہے انلارجنگ اسکیل میں دو انپاد ایک ہوتا ہے فول اسکیل میں ایک انپاد ایک ہوتا ہے اب اسکیل کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اسکا آر ایپ پی پتہ ہونی چاہیے آر ایپ مطلب نیروپید بھیننے ہوتا ہے نیروپید بھیننے کی ڈیفینیشن ہے ڈروائنگ پر وستو کے آکار تتہا وستو کے واسطویق آکار کے انپاد کو نیروپید بھیننے کہتے ہیں نیروپید بھیننے کا فارمولا ہوتا ہے نیروپید بھیننے is equal to ڈروائنگ پر وستو کی ناپ بٹے وستو کی واسطویق ناپ دو کرن پیمانے کا پریشن ہے آپ کے سامنے ہیں یدی کسی کمرے کی واسطویق لمبائی بیس میٹر کو ڈروائنگ پر سو ایم ایم سے درسایا جائے تو کس پرکار ہم اسے درسا سکتے ہیں ہمارا یہاں پر فارمولا لگتا ہے نیروپید بھیننے آر ایف equal ڈروائنگ پر وستو کی ناپ بٹے وستو کی واسطویق ماب تو ہمارے کوشن پر میں جو ہے ڈروائنگ پر وستو کی جو ناپ دی ہے وہاں ہماری یہ شو ایم ایم کی دی ہوئی ہے تو ہمیں یہاں پر سو ایم ایم اوپر ڈروائنگ پر وستو کی ناپ لکھ دیتے ہیں وستو کی واسطویق لمبائی جو دی ہے بیس میٹر دی ہے اس پرکار ہاں جو ایم ایم سو اوپر لکھا ہے اور جو نیچے بیس میٹر لکھا ہے اسے ہم ایم ایم میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ کوئی میٹر بڑھا ہے ایک ہزار ایم ایم ہوتا ہے اسے کھڑ دیتے ہیں تو یہاں ہمارا ایک ون اپ آن ٹو زیرو زیرو آ جاتا ہے تو اس پرکار لگو کرن پیمانی کا جو آر ایف ہے پیمانی کا انپات ہمیں پرابت ہوتا ہے سیکنڈ میں یہاں ہمیں وردوان پیمانے میں یہاں کوشن دیا ہے یعنی کسی وستو کی واسطویق لمبائی بیس ایم ایم کو ڈروائنگ پر سو ایم ایم سے درسانہ ہے تب ہمارا کوشن جو ہے میں فارمل لگاتے ہیں ہارے پرابر وستو کی ماپ تو وستو کی ماپ یہاں پر سو ایم ایم دی ہوئی ہے اور وستو کی واسطویق لمبائی جو ہے بیس ایم ایم دی ہوئی ہے تو اس پرکار دونوں کی ویلو پوٹ کرتے ہیں تو 5 اپاون وہ نا جاتا ہے اس پرکار اس پرکار اس پرکار کا پیمانہ جو ہوتا ہے 5 اپاہ ایک ہو جاتا ہے اسی پرکار یہ دیا ہمارا اگلا پون آکار پیمانے میں ڈروائنگ پیمانہ نکالنا ہے تو اس کے لئے یہ دی وستو کی ماپ پچاس ایم ایم اور واسطویق ماپ پچاس ایم ایم دی ہے تب یہاں ہم آریف کا جو فارملہ ہے وہ لگاتے تب برابر ہوتا ہے واسطو کی ماپ پچاس دی ہے اور ورٹے میں واسطو کی جو واسطویق ماپ ہے وہاں لگتے ہیں تو یہ دونوں کا انپاد جدت ہے ونوپن بن ہو جاتا ہے اس پرکار ہم نے دیکھے ہے کہ پون آکار پیمانے میں ایک انپاد ایک ہوتا ہے اگلے سٹپ میں پیمانے کی بیوین پرکار آتے ہیں پیمانے جو ہوتا ہے انک پرکار کے ہوتے ہیں پیمانے کئی پرکار کے ہوتے ہیں پرنتو شامانتہ کیوال سادھرن اور ویکن پیمانے کا ہی پریوگ انجنینگ ٹرائنگ میں ادھیک سے ادھیک کیا جاتا ہے پہلا پیمانہ ہے سادھرن پیمانہ پلینی سکیل ویکن پیمانہ ڈائیگونل سکیل اب یدی اس کے اس ویڈیو کے بعد آپ لگاتار دیکھتے رہیے تو ہم بلینی سکیل اور ڈائیگونل سکیل کے بارے میں پڑھیں گے کی کس پرکار انہیں بناتے ہیں تھرڈ سکیل ہے ہماری ورنیر پیمانہ فورتھ سکیل ہے تلناتمک پیمانہ اور فائی پر سکیل ہے جیوہ پیمانہ سادھرن پیمانہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جس پیمانے میں دو اکائیا ارثات اکائی تتہ بھن یا اکائی و اکائی کو پڑھا جا سکے سادھرن پیمانہ کہلاتا ہے اس میں ریکھا کو براور بھاگوں میں باٹا جاتا ہے تتہ پھر اسے اکائیوں میں باٹ دیا جاتا ہے جیسے میٹر ڈیسی میٹر سینٹی میٹر ایم ایم کلومیٹر ہیکٹو میٹر تتہ میٹر سینٹی میٹر اب ہم ویکن پیمانے کی بات کرتے تو ویکن پیمانہ وہاں پیمانہ جس کے دوارہ تین اکائیوں کو درس آیا جاسکے ویکن پیمانہ کہلاتا ہے اس سے اکائی اس کے دسویں تتہ سو بے بھاگ کو درس آیا جاتا ہے اگلی اس کے لئے ہماری ورنیر پیمانہ ورنیر پیمانہ کا پریوگ اتینت سودتہ سے سکشم ماپ لینی کیا جاتا ہے اس پیمانے میں دو مکھے بھاگ ہوتے ہیں مکھے پیمانہ تتہ ورنیر مکھے پیمانہ ایک سادھرن پیمانہ ہوتا ہے جس پر ورنیر شلائیڈ ہوتا ہے اگلی اس کے لئے ہماری تلناتمک پیمانہ تلناتمک پیمانے کا اپیوگ دو بھنے بھنے اکائیوں میں ماپ لینے ہیتو کیا جاتا ہے یہاں پیمانہ سادھرن تتہ ویکرن دونوں پرکار کا ہو شکتا ہے اس میں دونوں بھنے بھی نکائیا کچھ بھی ہو سکتی ہے جیسے کلومیٹر ایو منٹ آدھی اسے ایک پیمانے پر دوسرا پیمانہ بنا کر تیار کیا جاتا ہے